نماز کے لیے جو ٹخنوں کو ظاہر کرنے کے لیے باز قد فولڈ کرتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ مکروح تحریمی میں جا رہے ہیں ٹخنیں ظاہر کرنا یعنی ٹخنوں سے اوپر شلوار تحمد وغیرہ رکھنا یہ سنت ہے اگر کوئی نیچے رکھتا ہے اور تکبر وغیرہ کی نیت نہیں ہے تو یہ خلاف سنت مکروح تنزیحی عمل ہوا نماز ہو جائے گی اس نماز کو لوٹانا یعنی دوبارہ پڑھنا یہ واجب نہیں لیکن اگر کوئی شخص اس کی جگہاں ٹخنیں ظاہر کرنا یعنی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کے لیے نیفے سے فولڈ کرتے ہیں اور اسی طرح بعد پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرتے ہیں اور ان کو ٹخنوں سے اوپر لے آتے ہیں تو یہ جو فولڈ کرنا ہے نا یہ مکروح تحریمی عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث مبارکہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سات ہڈیوں پر میں سجدہ کروں مجھے حکم دیا گیا ہے سات ہڈیوں پر سجدہ کروں وہ سات ہڈیاں کون سی ہیں دو یہ ہاتھ گھٹنے دھوپاؤں اور یہ پیشانی پیشانی کا لگنا زمین پر یہ فرض اور ناک کا لگنا ناک کی ہڈی کا لگنا سخت ہڈی کا یہ واجب ہے تو یہ سات ہڈیاں ہوئیں فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں بال بھی یعنی جیسے چھٹیا وغیرہ یا اس طرح کو بنانا کپڑے بھی نہ سمیٹوں تو یہ کپڑے جو فولڈ ہوتے ہیں جن کو شلواروں کو بطور خاص نیفے سے فولڈ کیا جاتا ہے تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے یہ مکروہ تحریمی ہے اسی طرح پینٹ اگر کوئی نیچے سے بھی فولڈ کرتا وہ اوپر رکھ لیتا ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی عمل ہے وہ نماز کو واجب العیادہ بنا دیں گے یعنی وہ نمازیں واجب علیادہ ہو جائیں گی ان کو دوبارہ پڑنا واجب ہو جائے گا اگر کسی کی شلوار یا پینٹ بڑی ہے تو اسے چاہیے کہ پھر اولاں تو یہ چاہیے کہ ہونی اتنی چاہیے کہ ٹکھنیں ظاہر ہو جائیں لیکن اگر رہے بڑی تو پھر وہ نارمل ہی چھوڑ دے یعنی ان کو فولڈ نہ کرے نہ نیچے سے کرے نہ نیفے سے کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ مکروہ تنظیحی سے تو بچ رہے لیکن مکروہ تحریمی کے عمل میں پڑ رہا ہے تو یوں اسے خیال اس چیز کا رکھنا ہوگا اور کوشش یہی کریں ہمارا لباس ہی اتنا ہونا چاہیے کہ جو سنت کے مطابق ہو اور ٹکھنیں بغیر فولڈ کے ہی ہماری شلواریں اتنی ہو پینٹ پین رہے تو وہ اتنی ہو یا تحمد ہے تو وہ اتنی ہو کہ وہ ٹکھنیں اس سے ظاہر ہوں یعنی ٹکھنوں سے وہ اوپر ہو اس چیز کا خیال اگر نمازی ازدرات رکھیں گے ہم بکسرت شہروں کے اندر جو افراد رہتے ہیں تو وہ پینٹ کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں عام آلت میں پینٹ نیچے ہوتی ہے اور نماز کے لئے اس کو فولڈ کر کے کوئی عادی پینڈری پہ کوئی پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہوتا ہے تو ان کی نمازیں مکروہ تحریمی ہو رہی ہوتی ہیں یہ خود بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے اور اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی اس مسئلے کو پہنچانا چاہیے ہاتھ کے بعض اوقات یہ قلائیاں آدمی وضو کر کے آتا ہے تو اب یہ وضو کیا اور اب یہ وضو کر کے آئیں اب اسی طرح یہ آپ نماز شروع کریں گے تو یہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہے یہ نماز بھی آپ جی ہاں یہ نماز آپ کے مکروہ تحریمی یعنی اس نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوگا ہاں کوئی ایک آدھا بل ہوتا ہے بعض اوقات وہ رہ جاتا ہے ان آستینوں کا تو اس سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی آپ مثال کے طور پر یہ ہیں اب کسی کی یہ ایک بل ہے اور یہ ہاف قلائی تک بھی نہیں ہے یعنی آدھی قلائی سے تک آدھی قلائی سے کم ہے تو یہ معافی کی صورت ہے یہ اف ہے یہ معاف ہے لیکن شلوار کے نفو کے حوالے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہاں ایک بل وہ چھوٹ ہے پینٹ کے اندر نیچے سے ایک بل کوئی چھوٹ ہے ایسا نہیں ہے یہ صرف یہ جو حکم ہے یہ قلائیوں اور ان بازوں کے حوالے سے کیونکہ عام طور پر وضو کے بعد کچھ نہ کچھ یہ کپڑا ایسے فولڈ رہ جاتا ہے لیکن جو نیچے ہی نہیں کرتے اور یہاں تک چڑھا ہوا ہے اور اسی طرح آگے نماز شروع کر دی تو ان کی نماز بہرحال مکروہ تحریمی باجبہ لہادہ ہو رہی ہوتی ہے یہ دین کے مسائل جب ہم سیکھیں گے سمجھیں گے اور نماز کو جیسا حکم ہے ویسا پڑھنا ہے جی ہاں فرمایا جس نے وضو کیا ویسا جیسا حکم تھا اور نماز پڑھی ویسے جیسا حکم تھا اس کے گناہ اللہ بخش دیتا ہے تو بخش بچائیے تو ان حکامات کو پورا کما حق ہوں ہمیں بجا لانا یہ بہت اہم اور ضروری ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بچاہ نبی جنہمین صلی اللہ علیہ وسلم